اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ لیٹسٹ اور اہم اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو کینڈلی اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ قطر کے بارے میں ہمیشہ اپڈیٹڈ رہ سکیں کل والی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ قطر میں کیفالہ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ڈاکمنٹ چاہیے اس کے افحیس کو کون پے کرے گا اس کے بارے میں قطر کا رول کیا ہے یہ ساری چیز میں کل والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کل والی ویڈیو کے مطابق ضرور دیکھ لیں تو ہم چلتے ہیں آج کے اصل ٹپک کی جانب تو یہاں پر جو سب سے پہل اپ ڈیٹ ہے وہ ہے قطر انرجی کی طرف سے فروری کے مہنہ میں پیٹرول میں پریمیم کی ریٹ میں پانچ درہم کو ایڈ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کا نیا ریٹ دو ریال پانچ درہم پر لیٹر ہو گیا ہے جبکہ سوپر اور ڈیزل کا ریٹ پرانے حساب سے ہی ہے آج کا دوسرا اپ ڈیٹ ابھی قطر میں کتنے لوگ موجود ہیں اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دیا گیا ہے تو جنوری دو ہزار بائس کے لاش تک قطر میں ٹوٹل لوگوں کی تعداد ستیس لاکھ اکانوے ہزار نو سو پچیس ہے جس میں سے بیس لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو تیس میل ہیں جبکہ سات لاکھ اسی ہزار تین سو پنچانوے فی میل ہیں ان میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے ان لوگوں کو ایمانٹ نہیں کیا گیا ہے جو کہ ابھی قطر سے باہر ہیں ایک فروری سے قطر میں وہ رول لاغو ہو گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ قطر میں جن لوگوں کو ویکسین کا دوسرا ڈوز لگاہے ہوئے نو مہنہ گزر جائیں گے اگر اس نے اس نو مہنہ کی بیچ میں ویکسین کا بوشٹر ڈوز نہیں لگوایا تو ایسے لوگوں کو انویکسینیٹڈ مانا جائے گا اور ایسے لوگوں کے موبائل کے احتراز سے گولڈن کلر کا جو فریم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ویکسینیٹڈ لوگوں کو جو بھی فسلیٹی ملتی جو بھی سہولت ملتی ہے وہ ساری سہولت ان لوگوں سے واپس لی جائے گی ان لوگوں کو ہر ہفتے کرونا کا ریپیڈ انٹریجنٹ ٹیسٹ کروانا ہوگا کام کرنے کے لئے دوستو میں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ویکسین کا دوسرا ڈوز لیے ہوئے نو مہنہ گزر گیا ہے اور اس نے اس نو مہنہ کے اندر میں ویکسین کا بوشٹر ڈوز نہیں لگوایا ہے تو ان کے موبائل کے احتراز سے گولڈن کلر کا فریم ختم ہو گیا ہو اگر آپ میں سے کسی ایک ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں ابھی تک قطر میں 8,15,096 لوگوں کو ویکسین کا بوشٹر ڈوز دیا جا چکا ہے آپ میں سے جو لوگ ڈیلیوری بویا کا کام کرتے ہیں وہ تھوڑا دھیان سے سنیں ایک قطری سٹیزن نے قطر ریڈیو کے ذریعے ڈیلیوری دینے والے موٹر سیکل ڈرائیوروں کے خلاف کمپلین کیا ہے اس سٹیزن نے کمپلین کیا ہے کہ ڈیلیوری دینے والے اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرہ دیتے ہیں الٹا سائٹ بھی گاڑی چلانے سے نہیں ڈرتے ہیں یہاں تک کہ اسی سپیٹ کے ساتھ میں گھر کے سہن میں گھوز جاتے ہیں کمپلین کرنے والے نے مائزر میں شارے امدوم اور اتیجاری کے بارے میں کہا ہے اس قطری سٹیزن نے جو ریڈیو قطر کے ذریعے کمپلین کیا ہے ریڈیو قطر ایک ایسا پلٹ فارم ہے جس کے ذریعے سٹیزن کی آواز آگے تک جاتی ہے اور ایسے ڈیلیوری بوئے کے خلاف کا روائے بھی ہو سکتی ہے دوہا بلدیا نے ایک فوڈ کمپنی کو ساٹھ دن تک کے لیے وائلیشن کرنے کی وجہ سے اس کی ایکٹیویٹی کو بند کر دیا ہے اس کمپنی کے پاس میں کھانے پینے کے ایسے سامان تھے جو کہ خراب ہو چکے تھے یا یہ کہ یوز کے قابل نہیں تھے اسی طرح بلدیا والوں نے وائٹ پلیس کو بھی سات دن تک کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اس کے پاس بھی سیم پروبلم تھا قطر میں ایک فروری کو تین سو تیس لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے ان لوگوں نے قطر میں کورونا سے بچاؤں کے لیے جو رول لاغو ہے اس رول کو وائلٹ کیا تھا جن میں سے تین سو لوگوں نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا ایسی جگہوں پر جہاں پر ماسک لگانا ضروری ہوتا ہے نیپال گورنمنٹ نے قطر گورنمنٹ کو تھینکس بولا ہے اس بات پر کہ نیپال گورنمنٹ نے جو امدادی سامان افغانستان کے لیے بھیجا تھا قطر نے افغانستان تک اس سامان کو پہنچانے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس میں نیپال کا ہیلپ کیا دوستو قطر میں کورونا کا کیس دن با دن بہت تیزی کے ساتھ گھٹا جا رہا ہے جو کہ یہ بڑی اچھی خبر ہے منسٹریہ پبلک ہیلتھ کے مطابق ایک فروری کو قطر میں پچھلے چوویس گھنٹوں میں بارہ سو چھتیس کورونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے نو سو اکھتر لوکل لوگوں میں جبکہ دو سو پینسٹ باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے چوویس گھنٹوں میں تین ہزار تیس لوگ اس وائرس سے ریکار ہو کر اپنے گھروں کو گئے دو ڈیت کا کیس بھی ریجسٹرڈ ہوا ہے قطر میں بھی کورونا کے ایکٹیو کیس کی تعداد بیس ہزار نو سو چووالیس ہے دین مارک کی گورنمنٹ نے کورونا کے بارے میں وہاں پر جو بھی پابندی تھی ان ساری پابندی کو ختم کر دیا ہے فیس ماسک ویکسین اور پیسی آر چیزوں کو ہٹا دیا ہے اب وہاں پر لوگ پہلے کی طرف فری ہو کر کے رہ سکتے ہیں لیکن جو لوگ باہر سے ڈین مارک جائیں گے تو ان لوگوں کو ویکسین کاٹ شو کرنا ہوگا دوستو ورلڈ میں کورونا کے بارے میں ایک انوخہ فیصلہ لیا گیا ہے اسی لئے میں نے اس نیوز کا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیا تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی دوہا قطر کے بارے میں روزانہ سیتر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ